بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دنیا کی ہر نعمت سے نواز آئے خوبصورتی کے لحاظ سے پاکستان دنیا میں اپنا نام رکھتا ہے اس کے علاوہ یہ خوبصورت وطن جانوروں کی کافی انواز جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں پاکستان میں پرندوں کی بھی کافی اقسام ہے پاکستان کی آبو ہوا پرندوں اور جانوروں کی بھی اکاسی کرتی ہے ہم پاکستان میں پائے جانے والے خوبصورت معصوم اور خطرناک جانوروں کی بات کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھول سنو لیفرز یہ خطرناک بڑی بلی جیسے لگنے والے برفانی چیتے پاکستان میں آباد ہیں یہ برفانی چیتے صرف خیبر پختونخواہ گلگت بلتستان اور ازاد کشمیر کے علاقے ہندو کش اور کراکرم میں ہی پایا جاتا ہے جن کی آبادی دو سو سے زیادہ دو ہزار بیس کے مطابق ریکارڈ کی گئی ہے برفانی چیتہ ایک پہاڑی شکاری ہے یہ زیادہ عام طور پر سطح سے زیادہ تر انچائی یا بلندی پر پائے جاتا ہے سنو لیفرز کے لیے اس خطے میں خطرہ بڑھتا جا رہا ہے یہ چیتے اپنی بھوک مٹانے کے لیے بکری اور مویشیوں پر حملہ کرتے اور ان کو اپنی خوراک کا ذریعہ بناتے ہیں مردیاتی اپنے اس نقصان پر بھرم ہو کر برفانی چیتوں کو مارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں روز رنگڈ پیراکیٹ گرین پیرٹ یہ پاکستانی توتے ہیں یہ خوبصورت پرندہ پاکستان کو اپنا گھر بلکہ ہر گھر میں راج کرنے والا پرندہ ہے یہ زیادہ تر سندھ کے علاقے اور کافی درمیانے ابو ہوا والے علاقے اور جنگلوں میں پایا جاتا ہے یہ گرمیوں میں مری کے جنگلوں کا بھی رخ کرتے ہیں لال گانیے والے توتے کا سائز تقریباً سولہ انچ ہوتا ہے یہ شور مچانے اور انوکھی آوازیں نکالنے والے خدا کی بہت پیاری اور معصوم مخلوق ہے سندھ آئی بیکس یہ جنگلی بکرا صرف ساؤت پاکستان میں پایا جاتا ہے ان کی دلکشی کی وجہ ان کے بڑے سائز کے خوبصورت سینگ ہے جو لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرتے ہیں یہ سال کے سب سے زیادہ گرم حصے کے دوران یہ دن کے وقت وسیع پیمانے پر آرام کرتے ہیں اور رات کا کافی حصہ چر سکتے ہیں ان کو زیادہ شکار کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس سے انگدادات میں کافی کمی دیکھنے کو بھی آئی ہے لانگ ٹیل مومٹ لمبی دوم والی مومٹ اکثر پاکستان میں کئی جگہوں پر پائی جاتی ہے یہ خوبصورت گلہری کئی پاڑی علاقوں دیکھر جنگلات میں مقیم ہے ان گلہری کے پاس چھوٹی گردن اور چھوٹے کان ہیں ان کی پچھلی ٹانگیں ان کی پیشانی سے چھوٹی ہیں اس گلہری کے پاس دوسری تمام گلہریوں کی نسبت سب سے لمبی دوم ہے لاداخ پکا پیارہ سجانور پاکستان چین اور ہندوستان میں پایا جاتا ہے یہ لاداخ خطے کے نام سے منصوب ہے یہ عام طور پہاڑی سلسلوں کے وادیوں میں پایا جاتا ہے جو پاکستان کے رستے بھارت سے چین تک پھیلی ہوئی ہیں ان کے جسم کی لمبائی سات ان سے نو انچ تک ہوتی ہے فالاسیس کیٹ اس بلی کو سب سے پہلے جرمن ایکسپلورر نے بیان کیا تھا یہ بلی پاکستان کے کئی علاقوں میں پائی گئی ہے اس خوبصورت بلی کے شوائد کئی پہاڑی علاقوں سے بھی ہیں جو کیمرے کے جال میں ریکارڈ ہوئے یہ صوبہ بلوچستان میں ہی محدود ہے بلکہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں بھی پائی گئی ہے اس کی چھوٹی ٹانگیں شگفتہ فر اور چھوٹا گول سر اور کان ہے اس کی جسمانی شکل مختلف خطوں میں مختلف ہوتی ہے مار خور پاکستان کے پہاڑوں میں پائی جانے والا یہ جانور سام کو اپنی خوراک بناتا ہے یہ پاکستانا قومی جانور بھی ہے یہ بلندی میں چھ سو سے چھتی سو میٹر کے درمیان پائی جاتا ہے یہ جنگلات میں رہتے ہیں مار خور قریبی شکاریوں کا پتہ لگانے کے لیے گہری نظر اور گند کا ایک مضبوط احساس رکھتے ہیں یہ اپنے گرد و نوا سے بہت واقف رہتے ہیں اور شکاریوں کے لیے ہر وقت چوکس رہتے ہیں موزے سامائین اپنی رائے سے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور اگا کریں اور چینل کو سبسکرائیب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں شکریہ